شہر حیدرباد میں آج سے مفت پینے کے پانی کی سربراہی کا آغاز ہو چکا ہے گریٹر حیدرباد کنسپل کارپریشن یعنی جی ایچ ایم سی کے انتخابات سے پہلے کیے گئے وعدے کو پورا کرتے ہوئے تیلنگانہ کے وزیر بلدی نظم نقص کے اطارہ کرامہ راؤں نے حیدرباد میں مفت پانی کی سپلائی کی سکیم کا آغاز انجان دیا اس موقع پر ریاستی وزراء محمد محمد علی تنہ سانی سنیباز سیادوف ارگان اسیملی اور دیگر متعلقہ حکام موجود تھے اس اسکیم کے ذریعے حیدرباد میں رہنے والوں کو بیس ہزار لیٹر تک مفت پینے کا پانی سپلائی کیا جائے گا اس اسکیم سے استفادے کیلئے پانی کے میٹرز درکار ہیں اس موقع پر منخضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیٹی آر نے کہا کہ کوویڈ نائنٹین وبا کے پیش نظر مالی مشکلات کے باوجود دریاستی حکومت تمام ترخیاتی اور بہبود کے کام جاری رکھے ہوئے ہیں اسے موقع پر منخضہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ہیں گوپینات گھر جبتا ہو نرم انہاو کساری یہ پرانتن لو یہ مہم ذریعی نہ ہو چھوٹو درکی سوڈنڈین جب نرم ہمارے ڈائنمک مینسٹر کے دیر ہماراو صاحب نے ابھی ایک گھر پر تشریف لے کر گئے تھے وہاں ایک بیچاری جسے سنے نہیں آتا تھا گونگی عورت تھی اس نے کہے ہم ماں وظیفہ آتا ہے تو کہاو تین ہزار روپے وظیفہ آتا ہے اتنے میں ان کی ماں بوڑی عورت وہاں پر تھی اس نے پوچھا کہ آپ کو وظیفہ آتا ہے اور دو ہزار سولہ آتا ہے پھر انہوں نے پوچھا آپ کو راشن پر ایک روپے کلو راشن مل رہا ہے جہاں مل رہا ہے دیکھیں آپ ایک گھر کے اندر پانچ ہزار روپے وظیفہ مل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ پانی بھی فری مل رہا ہے اور راشن بھی ایک روپے کلو مل رہا ہے پانی فری کون دیتے ہیں میں ایک ہی بات کہتا ہوں اللہ تعالی بھگوان پانی فری دیتا ہے اس کے بعد کوئی پانی فرید دینے والے لیڈر ہے تو ہمارے کیسی آر صاحب پانی کا حیث آئے اگر کسی گھر پر جاتے ہیں کوئی ایک گلاس ہمیں پانی پلاتا ہے تو لوگ وہاں شہر کر ہاتھ اٹھا کر دعا دیتے ہیں اللہ اسے اچھا رہے کے بچار پیٹ بھر کے ہمیں پانی پلا ہے ہمارے مہار اور مہاتمہ لیڈر کیسی آر صاحب ہم سارے دس لاکھ فیملیز کو پانی فرید دے رہے ہیں اور پانی فرید پروائیڈ کر رہے ہیں روز آنا پانی دے رہے ہیں اور اچھے سے اچھا پانی دے رہے ہیں اور پریچر کے ساتھ پانی آ رہے ہیں